بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ کس طرح رہی اس پہ ہم آج اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے جی عساق صاحب جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا کہ دوہزار آٹھ کی جیسے الیکشن آتی ہے اس الیکشن میں زلداری صاحب اس ملک کے صدر بن جاتے ہیں اور اس صدر کو پہلے تو کوئی چیلنج بھی نہیں کرتا لیکن اس کے بعد جب وہ صدر بنتا ہے تو اس کے لئے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں تو آپ صدر زرداری کی جو پریزیڈنٹ شپے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کے کوئی چیدہ چیدہ کام جو بڑے جو اس نے کیے ہوں جیسے ایٹین امنمنٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کا رول کیا دیکھتے ہیں آپ ایزے پریزیڈنٹ پچھلے پروگرام میں بھی جیسے ہم نے کہا کہ 2008 کی جو الیکشن تھی وہ محترمہ کی جو ہے وہ شہادت کے بعد ہوتی ہے تو یقین پورے پاکستان میں اور اس لئے خاص طور پر پیپلس پارٹی آ جاتی ہے اور ایک ماحول بن جاتا ہے پیپلس پارٹی کا پیپلس پارٹی کی اتنی پوزیشن ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ تو زرداری ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ یقین ہے کہ زرداری کے کاموں میں یہ ایٹینٹھ امنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سگریفیکنٹ اچیومنٹ تھی تو انہوں نے اپنے اختیارات جو تھے وہ پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات ہوتے تھے اور پریزیڈنٹ آل نال ہوتا تھا اور یہ بھی اس میں نوٹ کرنے کی بات ہے کہ وہ جو اختیارات تھے وہ زیادہ کے دور میں پریزیڈنٹ مضبوط ہو گیا تھا پریمینسٹر کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی لیکن وہ سارے اختیارات جو تھے وہ پریزیڈنٹ زرداری نے ایٹینٹھ امنمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ آہ پارلیامنٹ اینڈ وزیر ازم کو دیئے اور اس میں ساری ملک کی پارٹیاں جو تھی وہ اس میں آن بورڈ تھی جیسے نائنٹین سیونٹی تھی کا کانسٹویشن ضرفکارلی بھٹو نے دیا تھا تو اس میں بھی ساری پارٹیاں آن بورڈ تھی تو یہ دوسرا پاکستان کے ہسٹری کا یہ تھا کہ زرداری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایٹین سامنیٹ میں لے سارے اسٹریک ہولڈرز کو ساتھ کٹھا کیا ملایا اور سب کے ساتھ جو ایک پلین دیا اور اپنے پاس خود دیئے اور یہ اپنی جگہ پہ یہ ایک اچھی اچھا شبون تھا پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود اپنے افتارات دیتا ہے تو یہ زرداری پیپلز پارٹی کو کریڈر جاتا ہے اور میرے خیال میں کہ ساری جماعتوں نے کئی طویل اس پر میٹنگز ہوئیں ان کے سیشنز ہوئے جس میں ساری جماعتیں تھی تو پھر بھی اس میں کچھ چیزیں رہ گئیں وہ یہ نہیں کر سکے پاوجود اس کے جیسے جنرل زیاو لگ کا ایک یہ بنایا ہے وہ قانون تھا کہ وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری والا تھا کہ بھئی اس کے لیے میں نے یہ پڑھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑا زور لگایا کہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں لیکن نواز لیگ اور یہ پارٹی جو دوسری پارٹی یہ چیزیں کچھ کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے نا کانسٹویشن میں امنمنٹ کرنے کا آپ کو موقع ملا لیکن نواز شریف کی پارٹی نے اگر اس دنوں میں یہ چیزیں کر لے تھی تو میرے خیال میں اس کو خود ایسی چیزیں جو ہے نئے دیکھنے پڑتی جو اس ان شکی شکوں کی وجہ سے ان کو فیس کرنے پڑے تو پھر بھی ایک بڑی یہ چیز سی کہ کانسٹویشن کو پارلیامنٹ پرو پارلیامنٹ بنایا کافی حد سکت اور ایٹین امنٹ بگر صوبوں کو جو اکتیار کانکرنٹی لس یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس سے وہ جو بڑوتری اس میں ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کریٹڈ کوسٹو پیبرس پارٹی ان آسفالی زرداری بینگا سٹنگ پریزیڈنٹ لیفت اپنے اکتیارات کو جو ہے جو ہے کیونکہ وہ ہم کیونکہ اسلامباد کو ڈسکس نہیں کر رہے ہمیں پتا ہے کہ اس میں زلداری صاحب کے لیے بڑے چیلنجز تھے لیکن ہم سندھ کا کانٹیس میں بات کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس کو بلکل ڈسکس نہیں کر رہے ہم آتے ہیں اپنی سندھ میں جو ہماری سندھ کی حکومت ہے اس میں ایک تو زلداری صاحب نے یہ ایٹین امینڈمنٹ دی لیکن سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی دوران اسی ٹینیور میں ایک کانٹوورشل جس کو جو ایس پی ایل جی ہو جو لوکل گورنمنٹ جو آڈیننس آیا تھا دو ہزار بارہ اور اس کے لیے سندھ میں ایک زبردست قسم کا احجات پراٹیسٹ اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے ایمینے ایم پی حضرات کے ساتھ ہم بڑے ایموشنل ہو جاتے تھے ہم کچھ اس طرح کی باتیں کر جاتے تھے جو ہمیں نہیں بھی کرنی چاہیے تھی لیکن ہم اپنی بدتمیزی پہ اتر آتے تھے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کیا تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اس لوگوں کی جو پراٹیس تھا اور جو کچھ تھا اس کو دیکھ کے انہوں نے ریپیل بھی کیا تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوا ایک چلی یہ جو اس کو ہم جنرل اس میں دیکھیں گے کہ مشرف دور میں جو ہے وہ شہری جو جماعت تھی ایم کی ایم چیئے اس کو ظاہر ہے اس کی سپورٹ مشرف کے دور میں اس کو ملی لیکن یہ نظام جو تھا اس میں مشرف کا بنایا ہے تو اس میں یہ جو بلدیا کا سسٹم تھا اس کے جو نازم وغیرہ تھے وہ بڑے ہو گئے تھے پاورفل ہو گئے تھے تو اس کی بھی جو پانچ سال میں کارگردگی یا یہ چیزیں دیکھی گئیں کہ وہ کچھ زیادہ ہی تھی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایم کی ایم ایلائی تو تھی نا پیپلز پارٹی کی اس میں ہیں اور ایم کی ایم اپنی جگہ پہ مشرف کے پانچ سالوں میں جہاں وہ جتنا آسا رہا تو وہ اس کی بڑی بینیفیشریز پیچی کراچی میں انہوں نے بڑے پیسے دیے کام وغیرہ یہ سارے سلسلے تو وہ نظام پھر وہ ایم کیوں کے میرا خیال ہے کہ کچھ ایم کیوں کے دباؤ کے تحت بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس کو برقرار رکھو اور شہروں شہر ہو سکتا ہے کہ اس سسٹم میں شہروں کی زیادہ ان کی جو پارلیامیٹ تھی اس پارلیامیٹ میں پیپلز پارٹی کو کوئی ایم کی ایسا ضرورت نہیں تھی کولیشن پارٹی ضرورت ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو ان کو ایم کی ضرورت نہیں تھی وہ ایسے بھی حکومت بنا سکتے تھے میرا خیال ہے کہ دیکھیں کہ آپ آپ نے ایک ہے ضرورت ہے ایک ہے ضرورت ہے دوسری چیز ہے کہ آپ کی یہ ایک مقصد ایک آئی کے بھئی پیپلز پارٹی اور زرداری جو ہے مفاہمت کی پالیسی ریکنسیلیشن پہ چل رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی مسائل کو کم کرنے کے لیے یا کسی احتجاج کو یا کسی مخالفت کو کم کر لے انہوں نے سندھ کے دونوں جو مخالف تھے مقصد ہے کہ جو دوسرے تھے فنکشنل مسلم لگ تھی ان کے بھی اسیمیلیو میمبران تھے نا یہاں جاتو حسابان تھے اور والے ان کی سیٹیں دی دو تین تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں مجھے پتا ہے وہ یاد ہے وہ دور تو اس میں سب کے سارے حکمران تھے سارے وزیر تھے سب کے سب کے کام چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہی تھا کہ ان کو بھی رکھو اور حکومت جلاو یہی مسئلہ تھا نا تو اس میں یہ آپ پھر برحال یہ جو نظام آیا تو اس کو اس ان کے لوگوں نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا اور اس پر پروٹیسٹ کیا احتجاج کیا اس کو بریہت تک کیا اور پر پروٹیسٹ کی مجبور ہو کے انہوں نے اس کو واپس لیا ریپیل کیا اور تو اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بالکل ایک ان دنوں میں بڑا جو ہے پیپلس پارٹی گورنمنٹ کے خلاف سب سے بڑا جو مومنٹ سے لی یہاں مقصد ہے کہ جو سندھ کی شہر بند بھی ہو گئے جی بلکل جو ہوئی تو یہ وہ تو اپنی کانسٹیٹوشن میں جا نہیں سکتے تھے لوگوں نے اتنا پروٹیسٹ کیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تو یہ تو محسوس ہوا سندھ کے جو ہمارے منسٹر تھے جسے ابھی سی ایم صاحب نے کہا کہ میں اپنی کانسٹیٹوشن میں جا نہیں سکتا اگر میں یہ بات نہیں کروں گا کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں سندھ کے خلاف اس کو ہم accept نہیں کر سکتے تو اس نے باقاعدے سی ایم صاحب نے لوگوں سے ہلاف اٹھوایا اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں جو سندھ کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہو جائے وہ سندھ کے ساتھ جو نہیں ہے وہ بھلے بیٹھا رہے پتا چل جائے تاریخ ہمیں بتائے گی کہ کون سندھ کے ساتھ ہے کون سندھ کے ساتھ نہیں ہے تو کچھ اس طرح کی کہانی تھی کہ ہمارے جو ایم پی ایس تھے جو اس وقت وہ اپنی کانسٹیٹوشن میں ان کا جانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ لوگوں کا اتنا ایک پراٹیس تھا کیونکہ لوگ سندھ کے حوالے سے تو بڑے ٹچی ہیں مقصد ہے کہ دیکھیں سندھ کے لوگ اور سندھی لوگ سندھ تو اس میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کراچی کے معاملے اور ساری چیزوں میں بڑے سندھ ہیں اور یہ آہ اس میں وہ ظاہر ہے وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کی اونرشپ پہ اس پہ تو ویتڑا کرنے کے لیے تیار قطعی طور پہ نہیں ہے نہیں ہوں گے تو یہ سلسلے جو ہے تو پھر گورنمنٹ بھی مجبور ہو گئی اور انہوں نے یہ ریپیل کیا برحال یہ ضرور تھی کہ دو ہزار آٹھ سے لے کے دو ہزار تیرہ تک یہ ایک پولٹیکل ایک ایسا موڈ آیا تھا جس میں پیپلوس پارٹی کو جو ہے بیک فوٹ پہ جانا پڑا بیک فوٹ پہ پہلی جانا پڑا بیک فوٹ پہ جانا پڑا کہ سن کے انٹریسٹ کے خلاف کوئی بات وہ نہیں کر سکتے اور ایک سیپی نہیں کر سکتے وہ چل نہیں سکتے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو وہ نہیں چل سکیں گے اچھا تو اس میں اس کو جو یہ انہوں نے کیا تو اس کو جو ہماری اپونٹ پارٹیز تھی اس نے تو اس کو بڑا کیا کیونکہ انہوں نے اسپیشلی فنکشنل لیگ والوں نے اور فنکشنل لیگ والوں نے پھر انہوں نے اپنے اطاعت بنائے اور انہوں نے باقائے دے جو ہے اس میں اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ دو ہزار یہ گیارہ کی بات ہے اس وقت علی قاضی صاحب نے ایک بڑا جلسہ اس نے بھی کیا تھا جو اپنا اس میں ہالہ شہر میں بٹشاہ میں کیا تھا اور اس میں بھی بہت سارے لوگ آئے تھے اور ہم نے دیکھا کہ اس میں لوگ بڑے چارج تھے اسپیشلی ان کا بھی جو کہنا تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو جول سسٹم آپ انہوں نے بنایا ہے یہ سندھ کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو پیپلس پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑی ایک حالکہ اس کو بھی قاضی صاحب تو بچارے بیچ میں چھوڑ گے اپنے بزنس کو دوبارہ جا کے کنٹینیو کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ تو بڑے چارج ہیں دیکھیں نا مجھے صاحب بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سندھ کے لوگوں کی ایک یہ ہے کہ جب بھی انٹی سندھ کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو لوگ پروٹیس کرتے ہیں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں لوگ سندھ کے شہروں کو سٹرائک کر کے بند بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ پولٹیکلی ان کو موٹیویٹ کرنے اور اپنے طرف کرنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ یہ فنکشنل مسلملی کو سب نے ایک کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی جس کا جو ہیدراباد والا جلسہ تھا فنکشنل مسلملی کا ہیدراباد شہر کے باہر جو ہوا تھا یقین ہے یہ بہت بڑا جلسہ تھا یہ سمجھو کہ اس کو سندھ کے نیشنلسٹ کی بھی سپورٹ تھی میں اس میں آتا ہوں اس میں یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ لوگوں نے سمجھا اور سپیشلی جو پیپلس پارٹی مخالف تھے انہوں نے سمجھا کہ ابھی جو ہے وہ الیکشن بھی آنے والا تھا کہ ابھی یہ جلسہ جو ہے وہ سندھ میں پیپلس پارٹی کا سبسٹیٹوٹ سبسٹیٹوٹ بھی ہے اور یہ بلکل پیپلس پارٹی کو بہت عد تک شکست دے گا تو اس میں ہمارے جو انٹی پیپلس پارٹی جو تھے وہ تو سفنکشنل مسلملی تھی دوسرے ان کے تھے لیکن ہمارے جو کچھ دوست سے وہ انٹرلیکچول سے جامی جانڈیو تھے وہ انہوں نے وہاں تقریر کی تکریر کی منزور صلی اللہ صاحب سے ہمارے دوست اس نے وہ وہ شہر وغیرہ پڑھایا گیا لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس جلسے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی تھی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے دو آرٹیکل لکھے تھے جو چھپے تھے اور اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس جلسے کا سندھ کی پولٹیکل جو پیپلس پارٹی کی جو مقبولیت ہے یا ووٹ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مجھے کہا گیا کیوں میں نے کہا کہ یہ جلسہ جو سان وہ دیکھیں ایک پیٹ پاگاروں کی جماعت کی ایک ہے اور وہ خود اپنے مریدوں اور ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھی آ جاؤ ویسے تو وہ وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا اس میں آپ دیکھیں نا میں نے تو یہ نوٹ کیا اس میں جو پیٹ پاگارا کی تقریر تھی یا دوسرے لوگوں کی تقریر تھی لیکن اس کے چھوٹے بھائی کی جو تقریر تھی نا وہ مجھے ایسا لگا جیسے ان کی نفی کر رہا ہے اگین کچھ بھی ہوا لیکن یہ یہ ایک ایسا تھا نا کہ ایک شو تھا ایک دن کا شو تھا لیکن ہمارے دوستوں نے پڑھے لکھے جو پڑھے لکھے کے مقصد ہے کہ جو کالمسٹ تھے وہ جو تجزیہ کرتے رہے تھے اور بڑا انہوں نے تو بس فتوہ دے دیا نا کہ بھائی یہ بس ابھی بہت بڑا ہے میں نے اس میں لکھا کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں ایک تو پیر صاحب کا دیدار ہوا دوسرا یہ تھا اس میں حمد نا تو یہ چیزیں گائی گئیں کہا گیا مولود پڑھے گئے تو یہ پولٹیکل کم اور یہ ایک درگاہ کا جلسہ زیادہ تھا جو جس نے ریزلٹ دی بظاہر تو بڑا ایک شو تھا جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہمارے دوست بھی جو ساری عمر پروگریسو پولٹکس اور ساری عمر جو ہے وہ لیفٹ کی پولٹکس پتہ نہیں کیا کیا کمیونسٹ ہو وہ بھی جاتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے اور اپنے آپ کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے دوستوں نے بڑے جذباتی ہو کر وہ جو ہے تقریریں بھی کی اور شہر بھی پڑے انہوں نے کہا کہ بس انقلاب آ گیا تو یہ سندھ کے سندھ کی لوگوں کی ایک سائیکی ہے کہ آپ کے ساتھ جلوس بھی نکالیں گے پروٹیس بھی کریں گے آپ کے لیکن ووٹ والی سیاست جو ہے پالیامانی پولٹکس جو ہے یہ ایک اور چیزیں جس کے ہم آگے پھر آئیں گے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اپنی جگہ پر ایک سگنیفیکنڈ موف ضرور تھا لیکن اس کو انا ریزلٹ دینی تھی اور میں نے لکھا تھا ایک دم جیسے دو ہزار تیرہ کا جب الیکشن آتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے دو ہزار تیرہ میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں یہ ایک دو چیزیں ہوتی ہے کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے ایک مومنٹ ضرور بن جاتی ہے یہ جلسہ آئے یا سندھوں کر فورم کے دوستوں نے کافی جو ہے پروٹے سے جاج وغیرے کیا لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ سندھ کے لوگ جو ہے وہ بظاہر تو یہ سارا ماہول بن گیا تھا لیکن دو ہزار تیرہ کی الیکشن سے پہلے جب نامینیشن فارم جمع ہو گئے اور یہ تیہ ہو گیا کہ ابھی اس کا مقابلہ اس سے ہوگا اس سے مقابلہ اس سے ہوگا تو یہ واضح ہو گئی تھی بات کہ پیپلس پارٹی کو یہ شکست نہیں دے سکتے کیونکہ واضح تھا نا کہ فار ایکزمپل کہ ہمارے دوستوں نے لکھا کہ بھئی یہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں ناکامین کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پیر صاحب پاگاروں جو ہے وہ دس جماعتی جو اتحاد تھا وہ اس سے ہاتھ نکال گیا وہ پیچھے اٹ گیا یہاں ایک دوست نے تو یہ لکھا ہے کہ اس پیٹھ میں خجر ہو گا لیکن میں نے میں سمجھ چاہوں کہ بھئی اس کی جو پوزیشن تھی جہاں اس کی تھی حمایت سیر شانگڑ میں تھی یا خیرپور میں تھی یا تھوڑی بہت عمر کوٹ میں تھی وہاں تو انہوں نے لوگوں کھڑا گیا لیکن وہ فار ایکزمپل نواب شاہ میں یہ بڑا انٹریسی کون آئے گا مقصد ہے وہ خود جان کے کس کا جلسہ کرے گا یا کس کے لیے وانٹوں کے لیے جائے گا وہاں تو لوگ ہی وہ کھڑے نہیں کر سکے یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ جو 2013 کی الیکشن تھی جب انہوں نے کلیم کیا کہ اب تو ہماری حکومت آ رہی ہے سب کچھ آ رہا ہے ہم آ رہے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کے پاس اتنے لوگ نہیں تھی کہ وہ پوری سندھ کی جو اپنے لوگ کھڑے کیے دوسری نمبر پر ایم کیوں ایم کیوں کے لوگ اس سے زیادہ تھی بلکل زیادہ تھی جبکہ یہ دس جماعتی جو اتحاد تھا اس میں یہ سارے کٹھے تھے اس کے باوجود بھی یہ ہر سیٹ پہ آدمی اپنے کھڑے نہیں کر سکا میرے خیال ہے اسی اسی الیکشن میں ہمارے ایک دوست ضمیر گمروہ بھی کھڑے تھے اس میں کھڑے تھے نا انہوں نے پارٹی بنائی تھی ہاں پارٹی بنائی تھی اور انہوں نے ووٹ جو لیے بدکس میں سے چھے سو سمتنگ دے ہاں اس نے ووٹ بہت کم لیے گے ایک پروگریسیو ایک بہت بڑے کالمسٹ اور بہت بڑے ایک اچھے پروفیشنل ان کو بھی لوگوں نے ووٹ نہیں صرف ان کو نہیں کمپرس پارٹی دوہزار تیرا کیے بھی آتے ہیں اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا ایاز لطیف پلی جو بھی کھڑے ہوئے تھے لیکن اس میں آپ کو نہیں اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے دوست ضمیر صاحب کھڑے ہوئے وہ تو انڈیوی جولی تھے لیکن کچھ لوگوں نے کی پارٹیوں نے اس میں حصہ لیا فار ایکزمپل مثال ایاز لطیف ایاز لطیف نے خود تو حصہ لیا لیکن اس کی پارٹی کے لوگوں نے بھی حصہ لیا قادر منقسی اس کی پارٹی لیکن اس کے پارٹی کے اور لوگوں نے قومی صوبہ اسیمبلی سے رجب میمون کانٹس کیا اور اس کے بعد جو ہے جلال محمود شاہ جلال محمود شاہ کی پارٹی نے کوئی بارہ تیرہ سیٹوں قومی اسیمبلی اور کوئی آٹھ دس صوبہ اسیمبلی سیٹوں پر مقابلہ کیا فنکشنل لیگ نے مقابلہ کیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہے میرا خیال ہے کہ سندھ میں کمپرس پارٹیوں نے باقاعدہ دو ہزار تیرہ کی الیکشن میں کانٹس کیا اور انہوں نے باقاعدہ کانٹس کیا اور انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ بھئی ہماری جو ہے گیارہ سیٹوں پر یہ فار ایکزمپل سندھرک کی پسند پارٹی ہے تو چھے سیٹوں پر آیاز لتی پلی جو جلال محمود شاہ کی پارٹی سندھ یونائٹر پارٹی انہوں نے کہا اور یہ ان کا آپس میں علاق بھی تھا لیکن ریزرٹ جو آئی وہ تو بالکل ہی اس کے اُلٹ آئی اور یہ ان کا جلسہ جلوس یہ ساری چیزیں ہیں جو اہدر آباد میں ہوا اس کا کوئی اثر کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے کمپرس تو نے چاروں کمپرس پارٹیوں نے قادر مقصی آیاز زتی پلی جو اور اپنا یہ جلال محمود شاہ کی سندھ یونائٹر تین تین یہ مخ پارٹی تھی چار نہیں تین تھے تو انہوں نے پوری سندھ سے قومی اسیمبلی میں صرف ایک لاکھ چھ ہزار وٹ لیے اونلی ون لکھ سکس تاؤزن اس میں سے بھی اس میں سے بھی اگر آپ جو ہے رجم میمن صاحب کے بیس بائیس ہزار وٹ نکال دیں آپ فیفٹی ایٹ تاؤزن لیے تھے اپنے جلال محمود شاہ نے نیسل اسیمبلی پہ وہ آپ نکال دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ تیسرے یہ تو ایاز زتی پلی جو کا قومی اسیمبلی میں ایک کوئی لیڈی تھی خرید شاید تو ان کے ووٹ نکالتے ہیں تو وہ اس کے بعد جو دوسرے ممبران ہیں جتنے بھی ایک وٹ ففٹی تھی کے قریب سے تو اس کے ووٹ جو ہے وہ سولہ سترہ آزار سے زیادہ نہیں ہے اس طریقے صوبہ اسیمبلی میں صوبہ اسیمبلی میں بھی انہوں نے نائنٹی فائی تھاؤزن اونلی نائنٹی فائی تھاؤزن ووٹ یہ پوری سندھ سے پوری سندھ سے اور اس میں بھی آپ اپ جلن زین شاہ کے سکران والی ووٹ نکال ہیں جلال محمود شاہر نوھوٹ نکال دیں آپ آیاز لٹی پلی جو کو ایک ووٹ نکال دیں آپ اس کے ووٹ جوہیں وہ ست سترہ آٹھ آٹھ آزار اگلدے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں نے ووٹ پارٹی کے اتنے بلندر کے بات بھی سندھ کے لوگوں نے دوبارہ دو ہزار تیرہ میں اسپیشیل سندھ میں دوبارہ بھی کانفیڈنس ریپوس فیر بھی کنفیڈنس پارٹی بھی کیا بھرپور ووٹ دیا اچھا اس میں ایک دلچسپ بات ہے جو آج کل ہمارے کومپرس ایکٹیویسٹ ہے اللی پل بھی کھڑے ہوئے تھے الیکشن میں دو آزال تیرہ میں اللی پل صاحب وہ شاید عرباب رحیم کے ساتھ عرباب رحیم کی جو پارٹی تھی اس کے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عرباب رحیم کی پارٹی اور کتنے چار ساڑھے چار آزار ووٹوں نے لیے تھے اور پھر بھی کافی کومپرس اور جو کھڑے ہوئے تھے اسے کافی زیادہ اس نے ووٹ لیا تھے لیکن وہ جو ہے وہ کانٹس کیا اور چار ساڑھے چار پین تیسو یا کتنے لیکن یہ بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے کہ وہ حصہ عرباب رحیم کے تھے اور عرباب رحیم سندھ کے بڑے کنٹروورشل سی اے میں یہ بدقسمتی کی بات ہے آپ آزاد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے سارا کس کا لیا ایک ایسے بندے کا جس کو سندھ کے لوگ پسند نہیں کرتے تو اس وقت ہمارے دوست ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ عرباب رحیم کا حصہ بنے اور کسی انڈویجول مقصد ہے کہ یہ ایک مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے جو انٹی پی پی جو ہیں وہ کیوں ان لوگوں سے اتحاد کر کے الیکشن لڑتے ہیں جو پیورلی پرو اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی سندھ ان کے فیصلے ہیں فیصلے ہیں اور وہ امید کرتے ہیں سندھ کے لوگوں سے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے اور اسیمبلی میں پہنچائیں گے یہ سندھ کے لوگوں نے اب تک تو ایسا کوئی مثال ہی نہیں ملا ہے یہ یہ کنسن ابھی بھی سر مجھے ہے جو کیونکہ جس طرح پی ٹی آئی بیہیو کر رہی ہے سندھ کے ساتھ اور ابھی بھی لوگ بڑے شیم لیسلی کھڑے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ پہلے پی پرس پارٹی کو گالی دیتے اپنی پارٹی کو ڈیفن نہیں کرتے حالکہ ان کو تو سب سے پہلے تو اپنی پارٹی کے لیے بتانا چاہیے نا ہمارا یہ منچورے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے وہ نہیں کرتے تو مجھے یہ آئیم ویری سرپرائز کے علی پل جیسا شخص جو سندھ دوست تھے اس کو سارا لینا پڑا کس اس کا ارباب رہیم کا یہ بڑی انٹریسٹنگ ایلیکشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے وہی جو ہمارے کائم علی شاہ صاحب کائم علی شاہ کی ایک تو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ کائم علی شاہ کے لیے بھائی وہ کام کا نہیں ہے وہ اس کو کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے یہ کراتا ہے فلان لیکن کائم علی شاہ یہ تو کہے گا نا کہ ہو سکتا ہے اس نے کہا بھی ہو پارٹی کے جلاسوں میں 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 اگر ناہل ہوتا یا مجھے میں نے کچھ کام نہیں کیا ہوتے تو پھر مجھے جو ہے وہ مجھے تو دولہ چیف منسٹرشپ میں نے تو آپ کو جتوایا ہے بان سال میں آپ کہاں سے ہارے آ رہی نہیں ہی آپ تو اس کا اور آپ نے تو زیادہ سیٹیں لی ہیں بلکہ قومی سیمبلی میں تو تو کسی بھی بندے کی جو چیف منسٹر رہا ہو تو وہ تو کہے گا کہ مجھے اگر آپ نہیں دیتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ مجھے میں کیا خانیاں ہیں یا میں نے کہاں لوس کیا ہے تو پھر پارٹی نے اس کو دے دیا آپ کیسے دیکھتے ہیں سندھ میں ایک بیٹ گورننس کا جو ایک پرسپشن ہے یا ریالیٹی بھی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اداروں کا حال دیکھتے ہیں جیسے آپ سہت دیکھ لیں روینیو دیکھتے ہیں ایجوکیشن دیکھ لیں بہت ساری ایسے جو ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹویشن سے وہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کوئی وہ بڑی بری صورتحال سے گزر رہے ہیں اتنی بیٹ گورننس کے بعد بھی سندھ کے لوگ پیپلوس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے آپ اس فنانا کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ چیز کہنا تو بڑا آسان ہے اور کہت کہتے یہ بات کر کے یا اس کو ڈسکس کر کے اور ہم کہیں کہ بھئی یہ چیزیں لوگ جو ہیں جو ووٹر ہے ووٹر تو وہ ہیں ہمارے جیسے لوگ پڑے لکھے یا ایسی جو کالم رکھتے ہیں یا ٹی وی پہ آتے ہیں یا کچھ ہیں وہ ان کی تعداد ووٹروں میں سے پانچ پرسنٹ ہوگی نائٹی فائی پرسنٹ جو کو جو ووٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ماجد صاحب اگر اس کو سائنٹیفیکلی تجزیہ کیا جائے تو اسی بات نہیں ہے وہ کیسے نہیں ہیں وہ ایسے ہے کہ پیپلس پارٹی کی جو دس سالہ گورنمنٹ رہی ہے جس کے لیے ایک پرسیپشن ہے جیسے آپ نے کہا بھی کہ بھئی اس کی بیٹ گورن سے کوئی چیز صحیح نہیں ہے اور اسپیشلی مجھے بڑی وہ ہسی بھی آتی ہے کہ سن کے روڈ تباہیں میں کہتا ہوں کہ بھائی دس سال میں آپ یہ دیکھو کہ سندھ میں کتنی نئی یونیورسٹیاں بنیں کتنے روڈ نئے بنیں کتنی جو ہے جاپس جو ہے وہ دی گئی پیپلس سیرس کمیشن کے طرح اور انٹی ایس ٹیسٹ کے ذریعے یہاں ویڈاؤٹ اینی ٹیسٹ بھی جو لوگوں کی خواہ انہوں نے اپنے کو بھی دی ہو یہ چیزیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے پانچ سالوں کو بھی ہم دیکھیں گے کہ سندھ میں امن امان کی صورتحال بھی کافی حد تک صحیح ہوئی باوجود اس میں فائڈل گورنمنٹ اور اورینجرس نے کراچی میں اور پولیس کے ساتھ پولیس کا بھی بڑا بہت سندھ پولیس نے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک ایسی ایسا اسٹین سے اور موقف ہے لوگوں کا کہ کچھ نہ کرنے کے بعد بھی لوگ پیپلس پارٹی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے اگر پیپلس پارٹی سندھ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتی جو موقف ہے تو سندھ کے لوگ اتنے بے اکوف نہیں ہیں جو ہر جگہ ہر دفعہ پیپلس پارٹی گوٹ دے دے یہ بات نہیں ہے سندھ کے لوگوں کے لیے دس سال میں پیپلس پارٹی نے کام کیا ہے یہ ہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بالکل ان کی کارگردی جہاں بہتر ہونی چاہیے 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 کن شعبوں میں فار ایزمپل شہروں کی جو سرویس ڈیلیوری ہے وہ اچھی نہیں ہے فار ایزمپل آپ میر پرخواست میں آپ سمجھتے ہوں کہ میر پرخواست میں کوئی شہر میں اچھا کام نہیں ہے پاننگ روڈوں پہ یہ ہو رہا ہے یا سمجھو کہ اسکول نہیں چل رہا ہے تو ہمیں دکھ ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں ہیں لیکن آلوور جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوئی ہیں ان دس سالوں میں ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی لیکن ڈیپارٹمنٹس کی تعداد بڑھی ہے ایک ادھارے بن جانا اور اس کو اچھی طرح کیسے چلانا یہ دو الگ چیزیں ہیں یونیورسٹی تو ہماری بنی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھیں نا سندھی یونیورسٹی کتنے سالوں سے کرائسیز میں اسی طرح ہمارے جو دوسری اگری کلچر یونیورسٹی میں ہے آپ دیکھیں تو اس کو مجھے ذاتی طرح پتہ ہے میں اس یونیورسٹی میں چار سال پڑھا بھی ہوں ایک ایسا کنٹروورشل بندہ بٹھایا ہوا ہے اس کو وہ ہٹانے کے لئے تیار نہیں ہے کرپشن کے بین تا اس پر چارجز ہے اسی طرح ہمارے سندھی یونیورسٹی جو ہماری ایک 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 بہت اچھی یونیورسٹی ہے سندھ کے لوگ اس میں جاتے ہیں بچے اس میں جاتے ہیں اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے اسی طرح نواب شاہ ہے بہت ساری جو ہمارے انسٹیٹویشن ہے انسٹیٹویشن کھڑے کر دینا بہت بڑی بیلڈنگ کھڑی کر دینا یہ کوئی اتنی بات بڑی بات نہیں ہے اچھی منٹ اصول تو یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح چلایا جائے یہ یہ اچھی طرح چلتے کیوں نہیں ادھارے اس میں آپ کو کس کا فیلیور نظر آتا ہے ایڈمنیسٹریشن کا فیلیور ہو سکتا ہے اور ہے لیکن یہ تو اب دیکھیں گے نا کہ سندھ یونیسٹری فار ایک سمپل سندھ یونیسٹری ہے جب ہم پڑھتے تھے مجھے یاد ہے جب ہم ایٹی فائر ٹو نائنٹی ہم پڑھتے تھے تو پوری سندھ یونیسٹری میں صرف بارہ ہزار سٹوڈنس ہے آج اس سندھ یونیسٹری میں بتیس ہزار سٹوڈنس پڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرنڈو جام یونیسٹری میں بھی پڑھتے ہوں گے نواب شاہ کہ بہترین یونیسٹری انہوں نے جنرل یونیسٹری بنائی کمال کی یونیسٹری ابھی تو اس کا حال بڑا برا ہو گیا ہے وہ تو ایک اور ڈیبیٹ ہے یا اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں نا اداروں کو بنانا اور ان کو چلانا آپ ادارے بناو اور پھر آپ کا جو مین پاور نکلے گا اور ایک ہی اس جھٹکے میں آپ کو یہ تو نہیں ہوا کہ سارے لوگ آپ کو ایسی اچھے مل جائیں گے کہ آپ کا وہ یورپ جیسا ادارہ بن جائے گا ہمارے یہاں فار ایسیمپل میں آپ کو تھوڑا ایک مثال دوں کہ ہمارے یہاں جو ڈاکٹر نکلتے ہیں وہ سارے سارے نہیں تو کم از کم اس سے پچیس تیس پرسنڈ کو بہری ملک جاب ملتی ہے سعودی عرب میڈی اسٹیاں باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں اس کو بھی تو آپ نہیں روک سکتے نا تو کچھ لوگ ہمارے بھی ایسے ہیں جو ان اداروں میں پڑھنے کے بعد پرفر دیتے ہیں باہر جانے کو یا ان اداروں کو چلانے نہیں دیتے جس کے جسے جنیا میں برین ڈرین ہوتی ہے برین جو ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے انڈیا میں آج کل جو ہے وہ برین ڈرین کی وجہ تو یہ ہی ہے نا کہ ہمارے برین ڈرین کا ایک ہے انڈیا میں ابھی میں آپ کو بتاؤں جب سے یہ انفرمیشن ٹیکنال آج آئی ہے آج سے چالیس پچاس سال جو انڈیا کے جو پروفیشنل چلے گئے تھے وہاں امریکہ اور یورپ میں گئے تھے ابھی انہوں نے اتنی اچھے ادارے بنائے ہیں تو پھر وہ واپس آ رہے ہیں ان کو وہ ان سے بھی زیادہ وہ فیسلیٹی تھی میں آپ سے وہی کر رہا ہوں نا برین ڈرین تب ہی ہوتا ہے جب آپ کے پاس اپنے ادارے آپ کو ایک سیپ نہ کرے تو وہ چلے جاتے ہیں میں آپ سے ہوئی تو ارز کر رہا ہوں کہ اچھے لوگوں کو یہاں پہ نہیں رکھا جاتا ہے ایسے لوگ ایسے لوگ جو کر رہے ہیں اور نیپ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ پیسے دے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں اور ان پہ ایکشن بھی نہیں ہو رہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نیپ تو کیا ان لوگوں پہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جن پہ کیس چلے جو افسران تھے جن کو کہا گیا گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے کرپٹ ہیں انہوں نے یہ کیا ہے پھر انہوں انہوں نے کوٹوں سے جو ہے وہ زمانتے لے لی اور ان کو مل گئی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں ضرور ہوں گی میں بھی کہا لیکن جس طریقے سے جو ہے وہ ادارے بنیں اور کالیجز بنیں روڈ بنیں تو اس سے پوری سندھ میں چلتے ہیں روڈ کا انفرائیسٹیکچر یہ تو کریڈر ان کو جاتا ہے انہوں نے بڑے اچھے اچھے ٹریکس اچھے اچھے روڈز پورے سندھ میں بنا لیں آپ تھر تک چلے جائیں آپ کو بہت اچھے روڈز ملتے ہیں پہلے آپ کو روڈز نہیں ملتے سانگڑ میں بلکو روڈ نہیں تھے تو اتنے اچھے روڈز بن گئے ہیں یہ کریڈٹ میں مانتا ہوں ادارے بھی بنیں لیکن ان کو اچھی طرح جیسے ہاں آپ سے آپ صحیح کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری اور وہ جو ریزلٹ اورینٹیڈ جتنے ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں لیکن اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس پہ ان کو کرنا چاہیے اور اچھے ادارے بھی ہیں بڑے برالے دارے بنیں سیٹیں میڈیکل کی سیٹس میڈیکل کی سیٹس میں انجینئرین کی سیٹس میں دس سالوں میں جو اضافہ ہو موقع ہے وہ پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوا ہے تو آپ کے پاس ریشو بھی تو اتنا ہے نا سر مقصد ہے کہ پاپولیشن کو کرنے کے لیے آپ نے میڈیکل کالیجز بنائے نا آپ نے انجینئرین یونیسٹی بنائی نا اس کے کیمپسز کھولے نا نئی یونیسٹی آپ نے بنائی تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہی ہے نا لیکن ان سے اچھے آج سب تیس سال پہلے سنجھ یونیسٹی میں ایک ایک یا دو تھا وہ فارن کوالیفائیڈ یورپ پر آمریکہ سے پی ایسٹی نہیں تھے آج آپ کو بیس ملیں گے میران یونیسٹی میں ملیں گے آپ کو قائدیاں یونیسٹی نواب شاہ میں ملیں گے فیل کوالیفائیڈ ملیں گے بلکہ میں نے تو نواب شاہ کی جو نئی یونیسٹی بنی انس پر میں نے دو بندے دیکھے جو فارن کوالیفائیڈ سے یورپ سے ڈگری لے کر آئے تھے ہاں بہت سارے مقصد ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ نہیں کیا جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اتنا انہوں نے نہیں کیا ہے لیکن یہ ہم کہہ دیں کہ کچھ نہیں کیا یہ تھوڑی زیادت دی ہے نہیں کچھ نہیں کیا تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن زائر سی بات ہے جو کافی لوگوں کا یہ سٹینس ہے سندھ کے لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ یقینا یہ نہیں اترے مقصد ہے کہ سندھ کے لوگوں کی اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کو میں رکھ نہیں چاہیے لیکن کائنہ کا مقصد ہے کہ آپ اس کو جو ملا دیں کہ باوجود ان کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں بھئی ووٹ دے رہے ہیں کہ مقصد کچھ تو کارگردگی ہے نا آپ کا کہنے کا مقصد صاف صاف یہ ہے کہ ان کی پیپلس پارٹی کی کار کردگی ہے پس اس بیس پہ سندھ کے لوگ پیپلس پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں میں بلکل میری میں اس پہ کلیر ہوں کہ یہ بات نہیں ہے کہ کارگردگی کی حساس ان کے لوگ کوئی کوئی بے وکوف ہیں سندھ کے لوگوں بکے ہوئے ہیں یہ غلط ہیں آپ اس کے لیے یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلس پارٹی کا کوئی اچھا کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں ہے اس وجہ سے پیپلس پارٹی جیت رہی ہے یا جو اسلامباد کی پولیٹک سے اس وجہ سے پیپلس پارٹی جیت رہی ہے دوسرے ریزن آپ کو نظر نہیں آتے میرے خیال میں سبسٹیٹوٹ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا جو دوسرا ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے تو وہ فیل نہیں ہو رہا آپ کا فول نہیں ہو رہا ہے سبسٹیٹوٹ جو ہے دنیا میں ہر چیز کا سبسٹیٹوٹ تب پیدا ہوتا ہے جب پہلے والا جو ہے کمزور ہوتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے اور اپنی وہ جو مینڈٹ کھو دیتا ہے اس کے بعد دے اس وجہ سے یہ حقیقت ہے کہ سبسٹیٹوٹ پیدا کرنا بھی پیپلس پارٹی کے مخالفوں کا کام دانا ہے تو وہ دے ہی نہیں سکے کر ہی نہیں سکے تو یہ تو عجیب بحث ہے کہ سبسٹیٹوٹ نہیں ہے بھائی سبسٹیٹوٹ اس لیے وجہ سے نہیں ہے کہ وہ زیادہ مضبوط ہیں وہ لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس سے تو ہم یہ کنکلیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیپلس پارٹی کا فیلیور نہیں ہے یہ ان کے اپونٹ کا فیلیور ہے جو سبسٹیٹوٹ نہیں بنا سکے ابھی دیکھیں ہیں پھر ابھی اس میں ایک چیز ہے کہ اپونٹ کا فیلیور تو اپن جگہ پہ ایک کہہ تو سکتے ہیں لیکن انہوں نے کوششیں کی ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کا سبسٹیٹوٹ ہم کیوں بنے آپ تو کچھ نہیں ہیں ہمیں وہی بات کرنا فیل ہوئے ہیں نا ہوئے فیل فیل تو ان کو ہونا تھا میں مصد ہے کہ آپ مارکیٹ میں کونسی چیز لے کے آئے ہو آپ کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے جیسے لوگ دوسرے لوگ ایسے لوگ جو ایسے لوگوں کا سارا لیتے ہیں اپنی پارٹی نہیں بناتے اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے لیکن سارا وڈیروں کو لیتے ہیں ان ٹیسٹیٹ لوگوں کے لات ایاد لتی پلے جو جیسے شخص بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے لوگ سمجھتے گے یار ان سے تو پیپروز پارٹی سودف اچھی ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ پیپروز پارٹی سے اچھے نہیں ہوتے تو لوگ ان پر شک کرتے ہیں تو ایساق صاحب ہم اس کو دوہزار تیرہ کا یہاں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں ناظرین اس پروگرام کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور ہم نے دوہزار تیرہ کی الیکشن کو ڈسکس کیا اس میں جو 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 واقعات پیش ہوئے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اب ہمارے پاس دوہزار اٹھارہ کی الیکشن ہے اس کو ہم ہمارے جو نیکس سیشن ہوگا اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اس پروگرام کو ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی